بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم کی فکس پالیسی ہوتی ہے جو کسی کے اقتدار میں آنے جانے سے متاثر نہیں ہوتی ہے وہ تسلسل کے ساتھ چلتی ہے اور وہ ملک خوشحالی کی جانب گامزن ہوتے ہیں مگر پاکستان میں انفورچنٹلی ایسا ہم نے کئی برس سے نہیں دیکھا ہے آج جو ملک میں موشی بہران نظر آ رہا ہے وہ انہی تمام وجوہات کی بنا پر ہے لیکن اس کے باوجود سٹنگ فرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہے اس ماملے کو لے کر کافی سنجیدہ ہیں وہ پہلے بھی جب اپوز کہ آئیں اور ملک خوشحالی ناؤ ہے جو کہ ڈوب رہی ہے اس کو سہارا دیں اس وقت پرائم منسٹر صاحب بہت سارے معاملات کو لے کر کافی کنسرن ہے اور انہوں نے یہ بات کر دی ہے کہ یہ کام جو ہے کے لئے وفاق کا نہیں ہے اس کے لئے صوبوں کو مل کر کام کرنا ہوگا تمام سچیکھولڈرز آگے آئے ہیں کل ہم نے دیکھا ہے کہ ایسا ایف سے کی جو کمیٹی کا اجلاس وہ آتا ہے اس میں انہوں نے سرمایہ کاری بڑھانے کے حوالے سے بات کی تھی ایکنومیکل سٹرکچر ریفارمز کی بات کی تھی ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ریونیو ہمیں مزید جنریٹ کرنا ہوگا جو کہ ابھی نائن ٹریلین ڈالرز ہے ہمیں فورٹین ٹریلین ڈالرز تک لے کر جانا ہوگا جو ایس او ایز ہیں اور جو مختلف جو ادارے ہیں سرکاری ادارے جو قومی خزانے پر بوجھ ہیں ان کا معاملہ جو ہے سٹرڈ ڈاؤن کرنا ہوگا پرائیوٹائزیشن کی طرف جانا ہوگا ناظرین یہ وہ تمام مسئلے ہیں یہ تمام مرض بلکہ کہیں گے کہ جن کا ادراغ جو ہے وہ پچھلی تمام حکومتوں کو رہا ہے لیکن پچھلے دس پندرہ سالوں سے ہم نے دیکھا تھا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی نے جب وہ اپوزیشن جماعت میں تھی دھرنا دے کر ملکہ معاشی پہیا تھا وہ جام کیا تھا اور پھر جب اقتدار میں آئی تو تمام لوگوں سے تعلق توڑ کر میں نامانوں اور پولیٹیکل مائلچ لینے کے لیے جو ہے وہ اپنے ذاتی مفاد پر جو ہے وہ انہوں نے حکومنانی کی مگر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں پرائیوٹس صاحب جو ہمارے جو وزیر خارجہ احساق دار صاحب ہیں وہ پہلی نیوکلئر انرجی سمیٹ کے لیے برسلز میں موجود ہیں آج ہم ان تمام چیزوں کو ایڈریس کریں گے اس پر ڈیبیٹ کریں گے لیکن ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ جو نیوکلئر انرجی پاکستان کے لیے اس وقت کیوں ضروری ہے کیونکہ پاکستان کو ایک طرف کلائمٹ چینج کا بھی سامنا ہے اور دوسری طرف بہت مہنگی جو آئل ہے انرجی بنانے کے لیے بجلی بنانے کے لیے وہ پاکستان بین جو لقوامی ادائیگی میں جو ڈالرز کی مد میں دیتا ہے مہمانوں کا تعریف کرا دوں میں ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں ملک نایم آوان صاحب رانوما ہے مسلم رگنون کے بہت شکریہ سر آپ تشریف لائے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت تمیر افضل مرزا صاحب آپ انرجی ایکسپورٹ ہیں بہت شکریہ سر راجہ کامران ویلنور پرسنالیٹی ایکارنمیسٹ ہے آپ کو بھی بہت شکریہ ملک صاحب سب سے پہلے آپی سے شروع کر لیتی ہوں کیون تمام لوگ آئیں سیاسی مفادات کو ایک طرف رکھ کر ذاتی مفادات کو ایک طرف رکھ کر بڑی بدقسمتی رہی ہے پاکستان میں کہ پاکستان کی تمام جو سیاسی جماعتیں رہی ہیں جو ہیں ابھی ان کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے یہ کتنا مشکل ہوگا ان حالات میں بہت بہت شکریہ آپ کا بہت اچھا سوال آپ نے کیا اصل مسئلہ یہ کہ آپ کی ایکانومی کی اسٹیبلیٹی جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے پولیٹیکل اسٹیبلیٹی کے اوپر جو ہے اور ہمارے ہاں بننصیبی یہ ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے ویجنری گورنمنٹ جب آتی ہے اور جو بڑے ہنگامی بیسز پر کچھ پروجیکٹس لانا چاہتی ہے تو آپوزیشن جو ہے وہ کوشش یہ کرتی ہے اس کی سوچ یہ ہوتی ہے منٹیلیٹی یہ ہوتی ہے کہ اگر انہوں نے عوام کو ریلیف دے دیا تو ہمارے پاس تو کچھ نہیں رہے گا کہ جس پہ ہم بات کر سکیں جس پہ ہم پولیٹیکس کر سکیں یہ ہماری ایک بڑی بیڈ لگ ہے اچھا اب جو شباز شریف صاحب جس طرح آئے ہیں اور آنے کے فوراں ہی بعد آپ دیکھیں کہ یہاں حلف اٹھا ہے اور یہ چند دنوں کے اندر جو ہے کہ انہوں نے اپنا پلان جو ہے وہ ڈسکلوز کر دیا ہے کہ جو ہم جس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں نا اور سب سے بڑا یہی تھا کہ انرجی کرائسز تھے انرجی کرائس کے لیے میاں محمد نواز شریف جب یہاں آئے تو انہوں نے سب سے پہلے یہی بات کی تھی کہ ہم نے اس دفعہ لوگوں کو بجلی کے بلوں سے لوگوں کی جان چھڑانی ہے کوئی ایسا سلسلہ چاہے ہم سولر پہ جائیں یا چاہے ہم جو پہلے کی پرانی جو کمپنیز ہیں ان رو اس کو ری چیک میں جو ہے کہ ان کے اگریمنٹس یا اس میں جائیں ہم تو لوگوں کا جو مین مسئلہ جو ہے کہ وہ حال ہو سکے اس میں جو ہے اب جو ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلیٹی میں بھی نظر آ رہی ہے اس وجہ سے کہ جو کل کا اجلاس ہوا ہے سپیشل انویسمنٹ فیسلٹریشن کاؤنسل کا جو اجلاس ہوا ہے تو اس میں جو ہے کہ چاروں وزراء عالی جو ہے کہ اس میں انہوں نے شرکت کی ہے یہ ایک بڑا خوشاند قدم ہے کہ جس میں امین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ بھی اس میں موجود تھے تو ہم سمجھتے ہیں کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ مجھے جو انڈیکیٹرز نظر آ رہے ہیں وہ ایسے نظر آ رہے ہیں کہ شاید کوئی مفاہمتی پولیسی کی طرف ہم جائیں اور جب مفاہمتی پولیسی کی طرف ہم جس وقت جائیں گے تو پھر یہ پلان ہے مسلمی نون کے پاس اور خاص طور پر شاباز شریف صاحب کے پاس کہ ان کرائیسس سے ہم نے کیسے نکلنا ہے جو جو خزانے کے اوپر جو جو ادارے بوجھ بنے ہوئے ہیں ان اداروں کو جو ہے کہ ہم نے کس طریقے سے جو ہے کہ ہم نے ان کو جو ہے کہ سیل آؤٹ کرنا ہے یا جس سے ایک آنوی بہتر ہو سکے معاشی حالات بہتر ہو سکے ملک کے اندر بے رزگاری جو ہے وہ ختم ہو سکے اور خاص طور پر جو مہنگائی کا ایک طفان آیا ہے وہ اس مہنگائی کے طفان پر کنٹرول کیا جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو راجہ کامران صاحب دنیا بھر میں جیسے میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ایکانومی کو لیتے ہیں پھر سیاست کی جاتی ہے انفورچنیٹلی ہمارے ہاں الٹا حساب ہے ہمارے ہاں سیاست سے معیشت کو چلائے جاتا ہے جو پولیٹیکل پارٹی کرتی ہے وہ اپنا منشور دیتی ہے اور منشور وہ خیر وہ تو منشور ایک صرف الیکشن کے حد تک ہی ہوتا ہے انتقابی عمل کا ایک حصہ ہوتا ہے لیکن امپلیمنٹیشن میں وہ چیزیں نہیں کر پاتی ہے پھر وہ جاتی ہے اس کی پولیسی کو ختم کیا جاتا ہے دوسری کو مت آتی ہے وہ یہ تمام ان تمام چیزوں سے کتنا نقصان ہوا پاکستان کا دیکھیں اس وقت جو گاربنٹ آئی ہے اور اس وقت جو ہمیں پورا ایک سینریو بلٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ جیسے آپ نے پیدا یہ میں کہا تھا کہ دوہتر اٹھارہ میں ایک سسٹم کو ڈیریل ہوا تھا اور اس کے بعد سا بعد جو سسٹم ڈیریل ہوا تو پولیٹیکل سسٹم ڈیریل ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری جو ایکنومک سسٹم تھا وہ بھی ڈیری تھی وہ اچیف کیا تھا مگر اس کے بعد پھر ہم دوبارہ نیچے گئے اور نیچے جاتے چلے گئے ہم نے اپنی جو پولیسیز تھی ان کو کنٹینیو نہیں رکھا جس کے وجہ سے ہم نے جو بجلی کے کارخانے تھے وہ اتنے لگا لیے کہ ہم نے جو اس کے ساتھ مگر اس کو چکے کہ ہم نے ڈیریل کر دیا تھا جو اس کے ساتھ ہمارے پاس سپیشل ایکنومک زون بننے تھے انڈرسٹل زون بننے تھے وہ نہیں بن سکے اب ہمارے پاس صورتحاد یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنی ک کنزمشن ہے جتنی ہماری خپت ہے اس سے دگنی بجلی کی پیداواری صلاحیت ہمارے پاس موجود ہے اس کی وجہ سے اس وقت ہماری ایکنومی ہمارا بجٹ اور ہمارا پورا جو سیکٹر ہے ہماری پوری ایکنومی اس سے ہرٹ ہو رہی ہے خصوصی جو گرنمنٹ کا بجٹ ہے وہ ہرٹ ہو رہا ہے عام آدمی کا بجٹ ہرٹ ہو رہا ہے کیونکہ جو کپیسٹری چارجز ہیں وہ ہمیں دینے پڑ رہے ہیں اگر یہی کارخانے ہم نے کارخانے لگائے ہوتے گزشتہ پانچ سال میں پانچ سال میں تو اس سے جو ہے ہماری ایکنومی جنریٹ ہوتی اور ہمیں اس وقت یہاں بیٹ کر یہ ڈیبیٹ نہ کرنی پڑتی تقریبا پاکستان نے اپنی معیشت کے پانچ سال زائیں کیے ہیں گزشتہ دوہزار اٹھارہ سے لے کر اب تک تو جو کپیسٹری چارجز ہیں ہمیں بہت زیادہ پڑ رہے ہیں جس کی وجہ سے ایک تو ہماری ایکنومی میں جوبس کیریشن نہیں ہو رہی ہے انفلیشن بہت زیادہ ہے اور اس میں جو سب سے بڑا ایلیمنٹ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے بج جلی کی توانائی کی قیمتوں کا کیونکہ ہمیں گیس بھی مہنگی کرنی پڑا رہی ہے جو ہم نے بہت عرصے سے مہنگی نہیں کی تھی سو روپے دو سو روپے بھی لا رہا تھا اس کو پڑھایا گیا ہے اس کو ریشنل کیا گیا ہے اس کو مارکٹ پرائس پر لائے جا رہا ہے یہ پہلے کر دیا جاتا تو شاید اس وقت عبام جو ایکسپٹنسی ہو جاتی ہیں یہ بالکل اور اس کے علاوہ میں بہت سارے لوگوں کو راجہ کامران یہ نہیں بتا کہ پاکستان مہنگی ترین گیس لے کے سستی ترین داموں پر جو ہے وہ عوام کو دے رہا تھا وہ بھی چونکہ وہی بات ہے نا کہ آپ نے ایک ووٹ لینا تھا تو ووٹ کو بینک مطلب ووٹ بینک کرنے کے لیے یہ مقبول فیصلے کیے گئے بہت تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی آپ سعودی عرب سے بھی سستہ تیل بیچ رہے ہیں یہ جب پی ڈی ایم گورنمنٹ آئی تھی گزشتہ دور حکومت میں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پاکستان میں توانائی کے بہران ہے وہ آپ کی پوری معیشت کو لے کے بیٹھ رہے ہیں اگر توانائی کے بہران سے آپ باہر نکل کے دیکھیں تو پاکستان میں آپ کو ایک بہتر صورتحال نظر آتی ہے آپ کی پہ اگری کلچر بہتر ہو رہی ہے آپ کی گندوں مثال بہتر اندازیں ہیں کپاس کی آپ کی فصل بہتر ہوئی ہے تو آپ کی اگری کلچر نے بہتر پرفارم کیا ہے مگر توانائی کے بہران کی وجہ سے آپ کی انڈرسٹری اور آپ کے جو عوام ہیں اور کمرشل سیکٹر ہے وہ پریشر میں ہیں ٹھیک ہے تو تنویر صاحب بات وئی آ رہی ہے کہ اس وقت دنیا بھر کو ہم نے دیکھا تھا کہ ایک انرجی کرائسز کیونکہ یوکرین روس کی جو جنگ تھی پھر دوسری اور مسئلے مسائل ان تمام چیزوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک انرجی کرائسز بہت ہائیپ کریٹ کر گیا تھا اور فود کرائسز بھی تھا لیکن کافی ملکوں نے اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی انفلیشن بہت زیادہ بڑی لیکن میں نے دیکھا کہ ابھی لندن میں جو ہے وہ انفلیشن 3% پہ آگئی کم ہوئی ہے کافی لیکن بات وئی آ جاتی کہ پاکستان کو بہت سارے چیلنجز میں کی انرجی کرائسز کا بھی ہے اس وقت آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم میں نے جس طرح بولا کہ ہمیں پیمنٹ کرنی پڑتی ہے اور بڑی اماؤنٹ میں پیمنٹ کرنی پڑتی ہے کیونکہ ہم آئل مہنگا امپورٹ کرتے ہیں تینکیو مہا جی میرا چونکہ کسی پولٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے تو ہو سکتا ہے میرے کمنٹس اگر بلانٹ ہو تو میں پہلی معذر چاہتا ہوں بات یہ کہ ہمیں ریالائز کرنا پڑے گا اور اپنے آپ کے ساتھ جھوٹ بولنا نہیں چاہیے کہ ہماری انسٹالڈ کپیسٹی زیادہ ہے اور کنزمشن کم ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈیفرنس کہتے ہیں فورٹی ون تھاؤنڈ میگا وارٹ ہمارے پاس انسٹالڈ کپیسٹی ہے اور جو ہماری کنزمشن ہے کسی بھی ایک سال کے دو یا تین دن کے اندر وہ ٹوئنٹی نائن تھاؤنڈ میگا وارٹ ہے صرف دو تین دن کے لیکن ہم اس کو پی کنزمشن کہتے ہیں اور یہی کنزمشن جب سردیوں میں آتی ہے تو وہ دس سے گیارہ ہزار رہ جاتی ہے اب اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس جتنی بھی کنزمشن ہے وہ ساری کے ساری دومیسٹک یوزر کی ہے نہ ہمارے پاس کمرشل کے حساب سے کچھ ہے نہ انڈیسٹریل کے حساب سے کچھ ہے اب یہ کمرشل اور انڈیسٹریل کی جو ڈائنیمکس ہیں اس کو کس لئے ٹھیک کرنا ہے اس کو یہ ہم ساروں نے ہی مل کے ٹھیک کرنا ہے تو میں اس لئے بات کہہ رہا ہوں کہ ہم کو اب یہ ریالائز کرنا چاہیے کہ ہم نے کرنا کیا اب سب سے پہلے ہمیں نئے پاور پروجیکس لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم انڈیسٹریل اپنے حساب سے دیکھیں گے بلکل صحیح کریں گے ہم کمپیر کر سکتے ہیں لیکن ہمیں اپنی بیسکس کو ٹھیک کرنا ہے اس لئے کہ اگر جیسے ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ ہمیں ایکنومک زونز آج سے کوئی دو ہزار چودہ میں جب ہمارے سی پیک کے جے ڈبلیو ای جی کی میٹنگ ہوتی نہیں اس لئے ہم نے نائن ایکنومک زونز پرائیٹی پہ سیلیکٹ کیے تھے ایک بھی نہیں بنا ٹھیک ہے تو یہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی بیسکس کو ٹھیک کرنا ہے ہمیں مزید پاور پروڈکشن کی ضرورت نہیں ہے ہمارا مین جو پرابلم ہے جو مین کرائیسز ہے وہ صرف صرف ایک ہے جب ہم ٹرانسویشن اور ڈسیویشن کو ٹھیک کریں گے تو ہم شاید بہتر کریں گے پولٹیکل سوشل اکنومکل اور پولٹیکل سٹیبلیٹی ہوگی تو فورن انویسٹر بھی آئے گا ہمیں اس وقت مجاہد بریلوی صاحب سینئر صحافی جوائن کر چکے ہیں بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا مجاہد صاحب ہم بات کر رہے ہیں اس وقت کہ پاکستان میں انفرچنیٹلی وہ کچھ ہی ممولکوں میں سے ایک ہوگا جس کو سیاست کی بنیاد پر یہاں پہ معیشت کو چلائے جا رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو ایک بہران معیشت کے حوالے سے جو سامنے نظر آ رہا ہے سٹنگ فرائملسٹر تو بڑی کنسرن ہے کوشش بھی کر رہے ہیں لیکن بات وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ سیاسی اختلافات بھلا کر ذاتی مفات بھلا کر آپ سب مل کر آئیں اور اس کو کریں کتنا چیلنجنگ لگ رہا ہے آپ کو یہ اس وقت آپ کا خیال ہمارا تعلق ہاتھا ہے آپ کے کسی بھی پیر میں مجھے فون کریں گی تو میں سر شکریہ سر اس لیے آپ فائدہ بھی اٹھا لیا ہم نے پھر لیکن یہ میرے محصول کون دوز بات کر رہے تھے سر یہ انرجی ایکسپرٹ ہے تنمیر صاحب تنمیر صاحب جی مطلب انرجی سے آپ کیا مجھے موکہ دینا کیونکہ مطلب آپ مخالباً پرٹیکلری آپ یہ اس سے ہوتی ہے نا کہ جو پیٹول یا ڈیزل اس سے ہی بات ہو رہی ہے نا یا اور کوئی انرجی بجلی گیس ہم تو تبانائی کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں سر سوری سیر سازیا بات یہ ہے کہ ہم آپ لوگ سب لوگ جو تنخواہ دار لوگ ہیں یا پاکستان کی لوڑ میڈر کلاس ہے آپ کو یہی پتا ہے کہ پاکستان میں چالیس فیصے سے زیادہ لوگ جو ہے غوروش سے نیچے کی لکیز میں ہیں ہمارے بچے سکولی نہیں جاتے ہیں پاکستانی کی آبادی اس وقت جو آپ ہم لوگوں سے ایک بار پھر آئے آئیم ایف سے جو بھی پونٹ پیکٹ ہوتا ہے اس سے دو چیزیں کیونکہ وہ فوری دورہ مل جاتا ہے ایک بجلی ایک گیس یہ آپ فوری دورہ مہنگا کر دیتے ہیں کیونکہ جو ہے آپ کو اربوں روپے آنے شروع ہو جاتے ہیں بغیر کچھ اب یہ جو آپ کی جو اشرافیہ ہے سرکاری ملازنے میں ہمیں جانتا ہوں ان سب کو تین دین سو لیٹر پیٹرول مفت ملتا ہے پتہ ہے نا آپ کو جی صاحب تمام بجلی الیکٹریسٹی والوں کی جو کام کرتے ہیں ان سب کو بجلی مفت ملتی ہے گیس مفت ملتی ہے یہ بوجھ کس پر گراتے ہیں مجھے پتہ ہے نا میں چیننج کرتا ہوں اچھے صاحب سے آپ کو بھی پتہ ہوگے کہ پریزنٹ صاحب نے بھی جو ہے انہوں نے مطلب تنتنخہ نہ لینے اور مرات نہ لینے کا اعلان کیا ہے تو یہ تو اچھا جسٹر رنک لیکن آپ کو یہ بھی علم ہے کہ ڈاکٹر دفن علمی جو بڑے عوامی بنتے تھے عمران خان کے زمانے میں انہوں نے بھی اینی کوشش کی کہ جو پچانوے کور روپے کا پریزنٹ ہاؤس کا جو وہ تھا خرچ اس میں کم کرتے پچانوے کور پر مہینہ ہمارے پریزنٹ ہاؤس میں خرچ ہوتا ہے تین سو مالی ہیں وہاں پہ سو کور روپے خرچ پریمیسر ہاؤس میں خرچ ہوتے ہیں چار گورن راؤس اور چار پریمیسر ہاؤس میں تقریبے میں اتنی ہی خرچ ہوتا ہے تو اپنا تو کم کریں ہم لوگوں سے کربانی لیتے رہتے ہیں ان کی بیجنی گیت کہ بل یہ نہیں کیوں معاف ہوتے ہیں یہ میرے پتا دیئے صرف ٹھیک ہے اچھا سر میں یہاں پہ بات آپ سے یہ کرنا چاہ رہی تھی خیر یہ تو جو سٹیپس لیے جا رہے ہیں لیے جا رہے ہیں لیکن اس وقت وقت کی ضرورت تو یہی ہے نا کہ اگر پریمیسر صاحب کوئی سٹیپس لے رہے ہیں اور کل کی میٹنگ سے یہ میسج چلا گیا ہے کہ جیس سب ایک پیج پر ہیں اس وقت پاکستان کو جو ہے جو کرائیسز ہے اس سے نکالنا ہے ایک طرف ہمیں دہشتگردی کا بھی معاملہ ہے ایک طرف ہمیں ایکانومی کرائیسز بھی ہے اپنے انٹرنل میٹرز بھی ہیں تو کم از کم ہم ایک چیز کو تو ایڈریس کر سکتے ہیں کہ ملک کے اپنے اندر جو سیاسی اختلافات ہیں اب الیکشن ہو گئے پانچ سال کا منڈیٹ مل گیا اب ان کو کام کرنے دیا جائے تمام سیاسی جماعتیں کیونکہ کبھی جو ہے ایک سیاسی جماعت آئی ایم ایف کو خط لگ دیتی ہے کبھی امریکہ میں جا کے آفیس کے باہر جو اعتجاج کیا جاتا ہے کبھی یورپی یونین کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ جی ایس پی پلس سے جو ہے ان کو نہ کریں یہ تمام چیزیں تو یہ تو ملک دشمنی پر مبنی ہے ان کو کس طرح کاؤنٹر کیا جائے اس بات کا ادراک کیوں نہیں ہوتا شادی اگر آپ اس طرح کی ملک دشمنی اس طرح نظر استعمال کریں گی تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں اگر تو آپ کو میں وہ جواب نہیں دوں گا جو آپ چاہتی ہیں میں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ جو سرکاری ملازم پاکستان کے تیس لاکھ لوگ ہیں یہ بجلی کے بل کیوں نہیں دیتے یہ گیت کے بل کیوں نہیں دیتے شادی اور مشکل کیوں بل کے لیتے یہ کی دو اعلام بھی تنخواہ نہیں ہے چیز بات کی جاتا ہے بتائیے نا مجھے کوئی ریزن ہے کوئی یہ بجلی کے بل کیوں نہیں دے گیت کے بل کیوں نہیں دے پیٹرول لینے کیوں مکملتا ہے گھر کیوں میں مجاہد صاحب کی آواز ہمارے تک نہیں آرہی میرا خیال ہے رابطہ منقطع ہو گئے دوبارہ کوشش کریں گے سر اب بات وہی آ جاتی ہے کہ تنقید تو لازمی کی جاتی رہی ہے کیونکہ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ جب جو بھی حکمران آتے ہیں وہ اپنی طور پر کوشش تو کرتے ہیں مگر کچھ سیاست خلافت کی وجہ سے پالیسیز چل نہیں پاتی ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ چیریٹی بکمز ہوم پرائم نیٹر صاحب نے بڑا اچھا کام کیا پریزنٹ صاحب نے کیا کہ جی کفائل چھاری مہم چلائی جائے یہ سب کیا جائے لیکن ان کو مستقل بنیادوں پر ہونا چاہیے تھے کہ وہ جو بوجھ ہے کہ وہ پرائم نیٹر صاحب خود کہے چکے ہیں کہ بھئی سرکاری اخراجات میں کمی ہوں وہ بہت ضروری ہے دیکھیں شدیہ بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا ایک پینل آگے ہے پریزنٹ صاحب جو ہیں وہ بھی بہت ہی دانشمند اور بہت ہی وسیع تجربہ رکھنے والی شخصیت ہیں وہ اور میاں محمد شباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی ایک بہت ہی زبردست قسم کے ورکر ہیں اور کام کرنے والے رات دن جو ہے وہ سالوشن کو جو ہے سالف کرنے میں جو ہے وہ اپنے تمام ایفرٹس لگانے والے ہیں اور ہمارے ملک کا مسئلہ کیا ہے ہمارے ملک میں یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا ملک ڈیفولٹ میں چلا جائے گا ہمارے ملک کے پاس کچھ ہے نہیں ہے دینے کے لیے بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے سب کچھ ہے اس دفعہ جو انہوں نے جو میئرز لیئے ہیں اور جو سامنے ایڈیکیٹرز جو نظر آ رہے ہیں جو نا کہ ایک تو مائننگ سیکٹر کو جو ہے کہ انہوں نے بہت زبردست طریقے سے جو پلان ہے جو ویجن ہے ان کا کہ انہوں نے ڈولپ کرنا ہے موجودہ گورنمنٹ میں شہباز شریف صاحب ہے کہ آصف زرداری صاحب ان کی پلاننگ کا ان کا حصہ ہے یہاں تک آرمی چیف صاحب جو ہے آرمی چیف جو ہے الیکشن سے پہلے اس پہ بات بھی کر چکے ہیں اس پہ اور کچھ ایٹین ایمیمنٹس کے اندر جو ہے کہ کچھ ترامیم بھی شاید آنے والے وقت میں ہو جائیں کیونکہ صوبوں کے حوالے سے فیڈرل کے پاس وہ اختیارات نہیں رہے ہیں تو ہمارے پاس پروڈیکٹس بے حساب ہیں لیکن ہماری ایکانوی اس وقت ایکانوی ہماری جو ہے یہ ریومر بیس ایکانوی ہے پروجیکٹ بیس ایکانوی نہیں ہے اسی وجہ سے جو ہے کہ یہ بہت جلدی فلیٹس ہو جاتی ہے جو پروجیکٹ بیس ایکانوی ہوتی ہے جیسے پاکستان سٹیل ہے ایسے پروڈیکٹ اگر چل رہے ہو سر مسئلے تو یہی ہیں سارے جو کل بڑی ڈیٹیل میں انہوں نے بات کی پرائیم منسٹر صاحب نے پرائیم منسٹر صاحب نے کہ کڑوے فیصلے کرنے ہوں گے ہر حال میں لینے ہوں گے اور ہر حال میں لینے ہوں گے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مہنگائی کا بوجھ اشرافیہ پر ڈالنا ہوگا بات وہی آجاتی ہے کہ اشرافیہ جو پہلے بھی کبھی اس ماملے میں نہیں کیونکہ اب دیکھیں پیتیس تاک تاجروں کو جو ہے وہ ٹیک سنیک میں لانے کی سکیم تیار کر لی گئے بجلی کی بلوں کے مد میں بات ہوئی ہے ریفارمز کے اوپر بات آتی ہے تو وہاں پر سب کے اپنے مفادات آ جاتے ہیں ہمارے ہاں ایس اوئیز کی بات کی جاتی ہے تو پی آئی اے پہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اتجاج کرنے لگ جاتی ہے یہ تمام چیزیں یہ میں بار بار بہی بات کر رہی ہوں کہ یہ کب ان کو سنگینی کا ادراک ہوگا یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ایکسٹرہ معیشت پر بوجھ پڑ رہی ہیں اب میں سمجھتا ہوں کہ اب اللہ کے فضول کرم سے جو ارادہ کر کے یہ بیٹھے ہیں کیونکہ اس وقت پوزیشن میں ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اگر اس وقت پاکستان کو سنبھالا نہ دیا تو پھر اللہ نہ کرے کہ پاکستان جو ہے نا خانہ جنگی کی طرف چلا جائے گا اور اس وقت پرائیم منسٹر نے بھی یہ بات کہی ہے یہ چیف صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ہمیں کڑوے فیصلے لینے پڑیں گے میں وہی بات آپ سے کر رہا تھا کہ یہ جو اپنا سپیشل انویسمنٹ فیسٹریشن کاؤنسل کی جو کا اجلاس جو تھا اس اجلاس میں چاروں چیف منسٹروں کا ہونا ایک بہت خوشاند ہے خاص طور پر پی ٹی آئی کا بھی جو امین گھنڈا پور بھی وہاں پر آئے ہیں اور انہوں نے کسی بات سے اکتلاف نہیں کیا ہے اور جو جیسا کہ پرائیم منسٹر نے سیگنلز انڈیکیٹرز دے دی ہیں کہ بھائی کہ ہمیں یہ فیصلے کرنے پڑیں گے اور حقیقت میں ہمیں وہ ادارے جو ہیں کہ اس وقت جو ہماری معیشت کے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہیں ان اداروں سے ہمیں جان چھوڑانی پڑے گی لیکن ایسے طریقے سے جان چھوڑانی پڑے گی کہ جس سے ملک کو بھی فائدہ ہو راجعہ کامران صاحب مجاہد صاحب سے رابطہ منکتہ ہو گیا ہے میں ان سے ضرور اس بات کو کلیئر کرنا چاہتی کہ یہ دیکھیں جب ملکی مفاد میں کام کیا جاتا ہے یعنی آپ اپنے ذاتی اور اپنے جو سیاسی مائلج ہوتی ہے اس کو ایک طرف رکھتے ہیں بالا ہے طاق رکھتے ہیں لیکن جب ایک سیاسی جماعت اپوزیشن میں ہوتی ہے دھرنا دیتی ہے اس وقت چین کے پریزنٹ آ رہے تھے ان کا موخر ہوا دورہ اس کے بعد جب وہ آپ اقتدار میں آتے ہیں تو آپ ایم ایف کی کنڈیشن کو سبتاش کرتے ہیں ان کی مطلب اپنے مفاد کے لیے پھر آپ جب ابھی آپ کو اقتدار سے ہٹا دیا جاتا ہے تو آپ ایک طرف ایم ایف کو خط لکھتے ہیں دوسری طرف آپ یورپی یونین کو جی ایس پی پلس کا درجہ واپس لینے کی بات کرتے ہیں اب وہ تو میرے سینئر تھے ان کی اپنی رائے تھی لیکن یہ میں کہوں گی یہ ملک دشمنی پر مبنی یہ چیز ہے آپ نہیں سمجھتے ایسے ہی ہے آپ کی بات بلکل درست ہے دیکھیں اب اگر آپ ایم ایف کے باہر احتجاج کر رہے ہیں ایم ایف بھلے یہ کہتا رہے کہ ہمیں سے فرق نہیں پڑتا ہے مگر فرق پڑتا ہے لکھے ہوئے ایک مکتوب کا ایک فرق پڑتا ہے ایک ایسی پارٹی جو کہ اپوزیشن پارٹی ہے جس نے ایک کروڑ سے زیادہ ووٹ لیے ہوئے ہیں تو اگر وہ ایک اسی شیٹوں کے ساتھ قومی سبلی میں وہ ایک موقع اختیار کرتی ہے اور انٹرنیشنلی ایک موقع اختیار کرتی ہے تو اس کا اثر لازمی پڑتا ہے دوسرا جی ایسی پی پلس کے حوالے سے بھی جو بات کہی جا رہی ہے وہ بھی بالکل اس کے بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں کچھ بظاہر نہیں ہوتے بکر بیک آف دا مائنڈ جو ہے نا وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں کہ یار ہمیں ڈیل ایسی رکھنی ہے یا ہمیں ڈیل ایسی رکھنی ہے اب وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آئندہ چھے ماہ میں جب آئی ایم اف کا بوجھ پڑے گا عوام چیزیں گے تو ابھی جیسے وجلی کے مہنگا ہونے کی بات ہو رہی ہے گیس کے مہنگا ہونے کی بات ہو رہی ہے بریلوی صاحب بلکل یہ بجا فرما رہے تھے دیکھیں ان کے جو پروسپیکٹ کا وہ مختلف تھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام پر بوجھ ڈالنے کے بجے کل تو کلیر بات ہو گئی نا کہ جی مہنگائی کا بوجھ عوام سے اتار کے شافیہ پر ڈالا جائے گا یہ کہا گیا ہے ابھی اس کو ایمپلیمنٹ ہوتا ہوا ہمیں دیکھنا ہے اور اگر یہ ایمپلیمنٹ ہوگا اور یہ بوجھ منتقل ہوگا تو اس پر بہت زیادہ اس کے مصبت نتائج دیکھ لیں گے مثال کے طور پر یہ جو پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں یہاں پر جو فائلوں پر سٹا چل رہا ہے اس کو ختم کریں تاکہ وہاں پر وہاں سے ٹیکسیشن جو ہے اربوں روپے کی وہاں پر ڈیلنگ ہوتی ہے اس کا زیرو ٹیکسیشن جو ہے اس وقت پاکستان ریٹیل سیکٹر کو دیکھ لیجیے سر تیسری معیشت میں بڑا ایک سٹین ہے مستش مائل صاحب لے کر آئے اس کے لیے ایک پالیسی اب وہی پالیسی جو ہے دوبارہ لائی جا رہی ہے اب وہی پالیسی جو ہے اب اس کو لائے جا رہے کہ بجلی کے بلوں کے ذریعے ان سے جو ہے بل لیا جائے گا تو دیکھیں نا کہ آپ کو یہ دو سال پہلے ایک سال پہلے اگر یہ کام کر لیا ہوتا تو اس وقت ہم نے فیصلہ سازی میں بہت تاخیر کی ہے مگر اب ہمیں جلد اور دیر پا فیصلے کرنے ہوں گے ایسے فیصلے کرنے ہوں گے کہ جو ہمیں آگے چل کر جو ہماری ٹیکس تو جی ڈی پی ریشو جو دس فیصد سے بھی کام ہے سب سہار اور افریکن کنٹریز کے مقابلے میں کھڑے ہیں ہم دنیا کی آبادی کا پانچوہ بڑا حصہ ہے ہم کوئی کم نہیں ہے ہمارے ساتھ دنیا کی آبادی کے دو بڑے ملک لگتے ہیں ہم اپنی پروڈکشن کو بڑھائیں تو ان دونوں ملکوں کی لیے ہم جو ہیں اپنی انڈرس ایک کم از کم فوڈ سپلائی چین میں ہم ان کے ساتھ فوڈ سیکیورٹی میاں سکتے ہیں میڈلیس میں اتنا پیسہ ہے ان کے پاس فوڈ سیکیورٹی نہیں ہے سیر ایسی ایسی تو یہ اسی وجہ سے ایک ایمبریلہ ہے جہاں پہ آپ دیکھیں کہ زراعت کو لے لیں آپ یہ دوسرے چار سیکٹرز اور ہیں دفع ہو گیا مائنز ہو گئے اور بھی سارے ان تمام چیزوں کو لے کے جو ہے وہ کام کیا جائے آپ دیکھیں کہ وہ انیرڈی سیکیورٹی اور فوڈ سیکیورٹی ہم ان سے کہیں کہ آپ ہماری انیرڈی سیکیورٹی کریں ہم آپ کو فوڈ سیکیورٹی دیتے وزا وز ہم میڈلیس جو ہے یو ای ہے کتر ہے سعودی عرب اس کے ساتھ ہم معایدہ کریں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور ہمیں سیسلہ سازی کرنی چاہیے جی ٹھیک ہے اس وقت سویل اکبال بٹی صاحب ہمیں جوائن کر چکے سر شکریہ آپ لازمی سی بات ہے آپ محیشت کو بھی بہت اچھا سمجھتے ہیں سویل اور سیاست کو بھی بہت اچھا سمجھتے ہیں اس وقت پاکستان میں کیا پالیسی ہونی چاہیے جو پرائیمنٹس صاحب کل کہہ چکے ہیں کہ ہمیں تمام چیزوں کو سائج بے رکھ کے سب کو مل کر جو ہے پاکستان کو موشی بھالی کی طرف گھمزن کرنا چاہیے لیکن اس میں وہی آجاتے ہیں وہ جو ہرڈلز اور ہچز ہمیں نظر آتے ہیں کبھی کوئی پارٹی احتجاج پہ آجاتے ہیں کبھی کوئی بیان دے دیتے ہیں اس وقت سیاسی استحقام کتنا ضروری ہے دیکھیں جتنی سیاسی جماعتیں وہ حکومت میں ہوں یہ ماضی میں حکومت میں رہی ہوں سب کا جو ابجیکٹیو ہے سب کا جو مطمئن نظر ہے وہ اس ملک کی تعمیر و ترقی ہے جس کا وہ نعرہ لگاتی ہیں جس کا کلیم کرتی ہیں عوام کی خدمت ہے جس کا وہ نعرہ لگاتی ہیں دعوے کرتی ہیں تو اگر واقعی حقیقی یہی مطلب ہے تو اس کونٹیکس کے اندر اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس سے بہتر جو سینیریو نہیں ہو سکتا جب پوزشتہ روز پرائیم سٹر جب اپیکس ایف سی کی اپس کمیٹی کے جلاس ہوا یہاں پر سویلین اور اس کی قیادت یک جان ہو کر ملک کو آگے لے جانے کے لیے کوشن کر دیئے کوشن کر دیئے اور اس موقع کے پر اس پلیٹ فارم سے یہ میسی جانا کہ ملک کو ایک کوئی ایک جماعت یا دو جماعتیں آگے لے کہ نہیں جا سکتی ہم بطریل معاشی بہران سے تو چاہ رہے ہیں بڑی مشکل سے سیاسی جو کرایشی صاحب کوئی کافیت تک کنٹرول ہوئے ہیں اب ہم نے آگے بڑھنا ہے تو سب آ کے مل بیٹھ کر آئیں اور اپنا اپنا اس اندر حصہ شامل کریں اور کٹھے ہو کے آگے چلنے ہوگا اس موقع پر اس ایپورٹنٹ تو کوئی ایک پلیٹیکل ویژن نہیں ہو سکتا اب یہ ان سیاسی جماعتوں کے پر منحصر ہے کہ اس حالات کی باوجود جس کا خیمیادت تین چار سالوں کے دوران ان کی جو سیاسی بصیرت تھی اس کا خیمیادت ان کی عوام نے پکتا اب ان کو ایک آئیڈل موقع ہے کہ خود بھی وہ مینسٹی میں واپس آئیں اور خود بھی ایک پروونس میں مجود ہیں پروونچل گورنمنٹ ان کے پاس ہے مرکز کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے وہ صبح کی بلی بیتری سر کر سکتے ہیں بہتر ڈیلیور کریں اور ان کی جو ان کی جو کنسرن ہیں وہ لیجٹی میڈ تری کس اس کو جو ڈیفرنٹ لیگل فورمز ہیں وہاں پر اس کو حل کریں سویل انہوں نے جو سسٹم ہمارا ہے اسپیشلی بیرو کرسی کا سسٹم ہے اس میں جو لوپولز ہیں کمپٹیسی ہے کرپشن ہے مس ہینڈلنگ ہے ان تمام چیزوں کی نشاندی تو کی آپ نہیں سمجھتے کہ ایسے ایسے کی جو دو کامیں سرمایہ کاری اور سہولت فرام کرنا اس وقت پاکستان کے اپنے اندر جو لوکل جو ہمارے مقامی سرمایہ کاریں ان میں بھی یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوا وا ہے اس کو دور کرنا بہت ضروری ہے ان کے بغیر تو گروت ہوگی نہیں بالکل آپ کی بات درست ہے ان کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ دور ہونا لازم ہے صرف ان کا نہیں لوکل انٹرنیشنل انویسٹر دونوں کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہونا چاہیے فسیلیٹیشن کا رول ہونا چاہیے لیکن بات ہوئی ہے جب کوئی ہمزور حکومت ہوگی جب اس کا فوکس اپنے ڈیلیوری پر نہیں بلکہ اپنی حکومت بچانے پر ہوگا تو اس وقت گورننس کا سٹرکچر بھی بری طرح سے متاثر ہوتا ہے جب گورننس کا سٹرکچر متاثر ہوتا ہے تو بروکریسی کا جی آؤٹوٹ ہے وہ اپیکٹ ہوتا ہے تو پریٹیکل سٹیبلیٹی کی ہے ان تمام اشیز کو ریزول کرنے کی جب پریٹیکل سٹیبلیٹی کی ہوگی کوئی بھی گورنمنٹ ہوگی وہ اپنا ایجنڈا اپنا اپنی اپنی ان امپلیمنٹ کرے گی گورننس کے حوالے سے بھی بروکریسی کے حوالے سے جی اور پھر ایک سیلیٹیشن کا پراپر رول ہوگا آج بھی پاکستان کے اندر لوکل انویسٹر ہو یا انٹرنیشن انویسٹر ہو اس کو آکے کام کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنے مسائل اور رکافٹیں کھڑی کی جاتی ہیں لیکن اب ایک انوائرمنٹ ضرور کریٹ ہوا ایک میسی ضرور جا رہے ہیں نہ صرف مقامی سرمایہ کاروں کو بلکہ انٹرنیشنل انویسٹرز کو بھی اور بہت سے ایسے پروجیکٹس ہوئے جو بہت پاسٹریکیو پر ایک پر لیجسلیشن ہوئی انٹر گورنمنٹ ٹرانسیکشن لاؤ بنا اور اس کے نتیجے میں بہت سے ممالک کے ساتھ جی ٹو جی بیسی سکوی پر ان تمام بوٹر لیکس کو رموک کرتے ہوئے بیروپریٹک ہیٹر کو رموک کرتے ہوئے اوچیز نے ایکسی کیوٹ ہوئی یوں ہی نہیں آکے انویسمنٹ کی ملین ڈالر کی اوچیز نے ایکسی کیوٹ ہو کے انپلیمنٹ ہو چکی ہیں شورٹر سائن کے اندر فاستر سویگ تو یہ ایکسیمپل سیٹ ہو چکی ہے اب اس ایکسیمپل کو آگے لے کے چلنا ہے کہ مختلف شبوں کے اندر جو ایک لسٹ بنی لی ہے جو مختلف پروجیکٹس کے اندر پوٹنچلیز ایویسمنٹ کا وہ ہونا ہے اور اس سارے ایک ٹارگٹ کو اچیف کرنے کے لیے اگین وہی ایک گورنمنٹ کی سٹیبلیٹی ضرور ہے جب گورنمنٹ اس فوکس پہ ہوگی کہ ڈی چوک کے اوپر دھرنا آگے کار ہے پھر لاہور کے اندر ایک دھرنا کو کوشش کی جاری ہے جی موٹر بھی یہ جیٹی روڈ کو بات کرنے کوشش کی جاری ہے تو پھر آپ کے جیسے سارا پروسس ہے جو کہ ایک پلان کیا گیا ہے وہ سارا ڈسٹرب ہوگا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام ریڈیگل پارٹیز آن بوٹ ہوکے ملک کو آگے لے جانے کے لیے کوشش کریں اور ان کے اپنے جو جنون کنسٹ ہیں اس کے لیے لیویل فورم موجود ہیں وہاں پہ جائیں وہاں پہ اس عدالت کا دروازہ کٹ کٹھائیں اور ان کو وہاں پہ ماضی بھی ریلیف ملا ہے مستقبل بھی ملے گا لیکن گورنمنٹ کو یہ تیع کر لینا ہے کہ گورنمنٹ کو نہیں چلنے دیں گے اور جو بھی گورنمنٹ کی پالیسی ہوگی اس کو کرٹیسائز کرنا ہے تو یہ رویہ درست کرنے یہ بات وہی آ جاتی ہے کہ تبانائی بہران میں جو ڈسکوز ہیں ان کو بھی پرائیوٹائز کریں پھر پرائیوٹائزیشن پر سارا ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے جی سویل صاحب لاس کومنٹ کر دیجئے گا سر 20 سال سے پرائیوٹائزیشن نہیں ہو سکر آنے والے جنوں بھی وہ ڈسکوز کی نہیں ہوگی اب ایک نیا لیویجن لے کے آئے ہیں جس کے ذریعے سے پرائیوٹ ڈیبنس مین کو ان کو ہینڈ آور کیا جائے گا کنسیشن ایگریمنٹ کے ذریعے سے ایک اچھا ایڈیا ہے اب اس کی ایمپلیمنٹیشن کتنی جلدی ہوتی یہ میٹر کرتا ہے بہت چکے ہیں سویل صاحب مفید اترالی ہے پاور سیکٹر میں جو ٹپیکل اس وقت کنسرن ہے ہمارے خاص طرح پر میں چونکہ رینیوبرز کو زیادہ دیکھ رہا ہوں تو میں رینیوبرز سیکٹر کی بات کرتا ہوں رینیوبرز سیکٹر میں جب پروجیکٹ ڈیویلپرز پاکستان میں آئے دوہزار تیرہ چودہ میں تو اس وقت جتنے بھی انٹرنیشنل لینڈرز تھے چاہے وہ چینہ کی سائٹ سے تھے چاہے ورلڈ بینک تھا اے ڈی بی تھا اور دوسرے آئی ایف سی تھا جتنے بھی سب نے انبیسٹ کیا اب ہو کے آرہا ہے پرابلم کے آرہے جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ ہمیں ٹرانسویشن اور ڈیسٹیویشن کی طرف جانا چاہیے کیونکہ وہ جو پاور ہے وہ ایویکویٹ نہیں ہو رہی اب جب وہ ایویکویٹ نہیں ہو رہی تو بیک اینڈ کے اوپر وہ جو لینڈر ہے اس کو اپنی پیمنٹ اس طریقے سے پراپر نہیں مل پا رہی ہوتی لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ جب کہتا ہے کہ یہ تو پھر ڈیلے ہوتی جا رہی ہے وہ فلانا ہوتا جا رہا ہے تو میں نئے پروجیکٹس میں انویٹس کیوں کروں تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اپنی پاور کی ایویکویشن کو بہتر کرنے چاہے وہ ڈسکوز کی صورت میں ہو چاہے وہ ہمارے انڈسٹریل سیکٹر کی صورت میں ہو چاہے وہ کمیشل کی صورت میں ہو ہمیں پاور کو ڈسٹریبیوٹ زیادہ کرنے ہیں اسی طرح دوسرا جو پوائنٹ ابھی ہم بات کر رہے تھے پاکستان کی پاپولیشن ہے 24.5 ملین کی ٹیکس نیٹ کتنا دیتے ہارڈلی 5 ملین ہمیں ٹیکس نیٹ بڑھانا پڑے گا ہمیں ڈسیئنس لینے پڑیں گے کہ ہم اس طرح اپنی اکانومی کو کس طرح بہتر کریں بول چکے ہیں پرائیم نیستر صاحب کہ ٹیکس لگائیں گے نہیں ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے مختلف سیکٹیس کو لے کر آ رہے جو بات کی میں نے آپ سے پہلے کیونکہ اس طرح سیلیڈ پرسنز جو ہیں وہ آلڑی 35 پرسنٹ جو ہے وہ اپنی سیلیڈز کا ٹیکس میں دے رہے جب تک یہ نیٹ نہیں پڑے گا ہمیں ڈسیئنس لینے پڑیں گے کنکریٹ لینے پڑیں گے اور ان کو امپلیمنٹ کروانا ہے ان کو فال اپ بھی کرنا پڑے گا تو آپ جی دیکھیں سعودیہ جو ہے تین سالوں میں انہوں نے اپنا ٹیکس نیٹ ورک جو ہے اتنا امپروف کیا ہے اتنا امپروف کیا ہے کہ جو ہمیں ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ اتنا امپروف ہوگا کہ وہاں پر کسی دکان پہ بھی اب آپ چلے جائیں تو آپ اگر ٹیکسی بھی یوز کر رہے ہیں تو آپ نے کارڈ استعمال کرنا ہے آٹومیٹیکلی سارے ٹیکس نیٹ ورک میں آگئے ہیں اچھا دوسری بات یہ بہت فائدہ ہے ڈیجیٹلائٹیزیشن اور ڈیجیٹلائٹیزیشن بہت زیادہ بہت زیادہ اسی طرح تو آپ کے سارے ٹیکس نیٹ ورک میں جو ہے نا آتے ہیں اس میں دوسری بات یہ کہ آپ نے انٹرنیشنل انویسٹرز کے لیے جو ہے کہ وہ پالیسیز بنانی ہے تو انویسٹر انٹرنیشنل انویسٹرز کے لیے یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے ایس آئی ایف سی جو ہے میں انویسٹرن پاور سیکٹر میں انویسٹرن کر رہا ہے تو اسے ون ونڈو آپریشن جو ہے نا اس کے سارے اسی ونڈو پر اس کے تمام کام جو ہے حل ہوں گے انسٹرلیشن تک اس کو جو ہے لگا کے دی جائے گی اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نے اپنا کرپشنز کا جو ایلیمنٹس ہے وہ بیچ میں سے ختم کرنا ہے جب کرپشن کا ایلیمنٹس آپ مائنس کر دیں گے تو فورن انویسٹرز جو ہے کہ ہمارے ملک میں اس قدر جو ہے کہ چام ہے خاص طور پر ابھی سی پیک جو ہے بہت ہی سپیڈلی فاسٹ ٹریک پر شروع ہونے والا ہے سولہ مہینے کے اندر جب یہ گورنمنٹ آئی تھی تو شاید آپ کو اس چیز کا علم ہو کہ جو سی پیک کے جو فرنٹس تھے انہوں نے دو مہینے کے اندر جو ہے کہ پاکستان میں ٹرانسفر کر دیئے تھے اور ابھی چائنہ نے بھی کہا ہے کہ ہم سی پیک کو فاسٹلی جو ہے موب کرنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان نے ابھی اس کو فاسٹ ٹریک پر رکھا ہے تو آپ کا ریکوڈک اور دوسری سب سے بڑی جو چیز آپ کا بہت بڑا پروجیک جو آپ کا آنے والا ہے آ گیا ہے وہ وہ ہے ریکوڈک ریکوڈک سے بارک گول سے آج بھی پرائم منسٹر نے یہی میسیج ان کو دیا ہے کہ ہم بلوچستان کو ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں سعودی عرب بھی اس میں کافی انٹریسٹ سعودی عرب نے کچھ اس کے شیئرز لے لیے ہیں اس نے بہت زیادہ انٹریسٹڈ بھی ہے بلکہ شیئر لے لیے ہیں تو ابھی پرائم منسٹر صاحب نے یہی بات کہی ہے ان کو بارک گولڈ کو بھی کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر یونیویسٹی اور ڈیفرنٹ ایڈوکیشنز اکیڈمیز جو ہیں ان کا قیام ہو اور وہاں کے لوگ جو ہیں کہ ایڈوکیٹ ہوں اور ہم اس کو جو ہے کہ مائنز کو جو ہے کہ ہم اس کو انڈسٹری کا درجہ دے کہ ہم آگے بڑھا سکیں ٹھیک ہے اب وہی بات آجاتی اقتصادی سرما جو آپ کی سفارت کاری ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ اس پر رول ادا کر سکتی ہے راجہ کامران جو پرائم منسٹر صاحب نے کل بھی بات کی انرجی سیکٹر پر کام کر رہے ہیں ہم وزیر خارجہ صاحب بھی موجود ہیں اور نیوکلئر طوانائی تو پاکستان کے اپنے بہت فائدے میں سستی بھی ہے اور محول دوست بھی ہے کیونکہ میں کلائمٹ چینج کا بھی فیس کرنا پڑا ہے اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو چوری ہے لائن لوسز ہیں ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن ان پر کتنا کام کرنا ضروری ہے دیکھیں سب سے زیادہ اس وقت اگر اپنے پاور سیکٹر کو بہتر کرنا ہے تو سب سے اہم کام یہ ہے کہ آپ کا جو ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن جیسے ابھی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس بجلی موجود ہے وہ بجلی ہم استعمال نہیں کر پا رہے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ بہت سی ٹرانسمیشن لائنز ہمیں اپگریٹ کرنی ہیں اور ان کو مزید بڑھانا ہے تاکہ بجلی کا جو رنگ فینس ہمارا مضبوط ہو سکے اور اس میں زیادہ بجلی ٹرانسفر ہو سکے دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب ہم ڈسٹریبیوشن کی طرف آتے ہیں تو اس پر ہمارے پاس جو ہے آ کر بہت سے بوٹل نیکس آ جاتے ہیں ہمارے پاس اس وقت دیکھئے کہ جو ہیسکو ہے سیپکو ہے اور اس کے علاوہ کیسکو ہے اور یہاں پہ پیسکو ہے یہاں پہ بہت زیادہ بجلی زائیہ ہو رہی ہے جس کو عرفیام میں چوری ہو رہی ہے تو اس کو بھی ہمیں کم کرنا ہوگا آپ دیکھیں کہ کراچی کی مثال آپ کے سامنے ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ہم نے کراچی میں 2005 میں K.EAC کو پرابیٹائز کیا آج وہ K.Electric ہے تمام تر پولیٹیکل بیشنگ کے باوجود آپ دیکھئے کہ آپ کے شہر میں جو 70% شہر ہے جہاں پہ 35% چوری ہوتی تھی پورے پاکستان کراچی میں آج وہاں پہ چوری ہے وہ پندرہ پرشنٹ پہ پندرہ پرشنٹ پر آ گئے ہیں اسی طرح سے جو بلوں کی ریکاوری ہے وہ بھی 96-97% موجود ہے تو آپ دیکھیں کہ پرابیٹ سیکٹر کی کارکردگی ہے وہ کہاں پر ہے اور جو گورنمنٹ سیکٹر کی ڈسکوز ہیں ان کی کارکردگی کہاں پر ہے تو اس سے ایک مضبوط کیس سے بنتا ہے کہ پاکستان میں ہمیں جو ڈسکوز ہیں ان کو پرابیٹائز کرنا ہوگا انہیں ہمیں نیجی شعبے کے حوالے کرنا ہوگا دیکھیں یہ بجلی ایک مہنگی اندھن سے ایک مہنگی ترین جو بجلی ہے وہ پیدا کی جاتی ہے اس کو ہم ایس 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 کراچی کے جو لائف لائن کسٹمبر ہیں ان کو حکومت سبسیڈی دیتی ہے مگر بجلی کی چوری نہیں ہونی چاہیے اس کے لیے ہمیں جو ہم نے کیا ایکس تنویر صاحب آپ چونکہ خود آلٹرنیٹ اور رینیوبل انرجی پر کے ایکس پورٹ ہیں اس وقت جو نیوکلل پاور پلانٹس کو محفوظ طریقے سے پاکستان کو چلانے کا تجربہ بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا فائدہ ہوگا کیونکہ ہم جو ہمارے اخراج ہے لیکن ہم جو کلائمٹ چینج کے سروائیول ہیں اس پہ میرا خیال ٹاپ ٹین میں ففت نمبر پاکستان کا آتا ہے اس وقت چھے ہماری ایکٹیو نیوکلل پاور پلانٹس بھی ہیں جن میں 3530 میگا وائٹس بجلی پیدا ہو رہی ہے تو یہ ایک اچھا ہوگا مطلب مکس انرجی کے طرف زیادہ اس پہ پوٹینشل ہیں نیوکلل انرجی کے یا ہم اس کو الگ سے کریں نیوکلل انرجی کا بہت پوزیٹیو ایمپیکٹ ہے کیونکہ نیوکلل انرجی کو اگر ایسا انرجی استعمال کیا جائے تو اس سے اچھا سورس اور کوئی ہوتا نہیں اس میں کوئی دورائی نہیں ہوتی اس کے بعد پھر ایشو یہی آجاتا ہے کہ نیوکل انرجی کو اگر آپ اسی سسٹم میں ایمپیٹ کریں گے تین ہزار کا تو باقی جو دوسرے پروجیکٹ جو تین ہزار ہیں ان کو منس کرنا پڑے گا اور پھر آپ کا سرکولر ڈیٹ اور پھر آپ کی پیسٹی پیمنٹ سے بڑھ کریں کہ ہمارے پاس ایکس ہے یہ ختم ہو گے پھر اپنے سنا اور آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی اللہ نگ بار